بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹوارڈ چینل ویلکم ٹو ایڈر یوٹیوب ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ کے ایک اور بات کا سلوشن ہے ایک اور کیوری ایک اور سوال جو آپ لوگوں کی طرف سے تھا تعلیم پول اپنی یونیورسٹی کے وہ تمام سٹوڈنٹس جو گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کی کئی قویسٹنز ایسے ہوتے ہیں جو جن کے سلوشن ان کے پاس نہیں ہوتے تو ان میں سے ہی ایک سوال کا جو آج جواب ہے آپ کو مل جائے گا وہ سوال کیا تھا آپ کی طرف سے وہ سوال یہ تھا کہ اب یونیورسٹی نظام میں بہت ساری تبدیلی آئیں ہیں ہم لوگوں نے ابزورب کیا میں نے آپ کو فریش ایڈمیشن کی جب میں نے ویڈیو بنائی اس میں میں نے آپ کو بتایا کتنی زیادہ چینجز تھے جو ہم نے سیکھے پھر ہمیں ورکشاپ لینے میں کئی تبدیلی آئیں اور بہت سارے نظام میں تو سب سے بڑا جو تبدیلی آئی ہے وہ بنی ہے سی ایم ایس کی کہ اب بہر بچے کا سی ایم ایس ہے چاہے وہ میٹرک میں ہے چاہے وہ ایف اے میں ہے چاہے وہ بی اے میں ہے تو سب کا سی ایم ایس ہے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے میٹرک ایف والے ڈریکٹ آتے تھے ایڈمیشن کنفرمیشن دیکھ لیتے تھے جو مسئلہ یہ ہے کہ اسائیمنٹ سبیٹ کروانے کی ایف اے میٹرک اور بی اے کی جیٹس آ چکی ہیں اب بچوں نے کروانی ہے اسائیمنٹ سبیٹ لیکن انہیں کو اپنی تیوٹر ڈیٹیل نہیں مل دی بہت سارے بچے کسی کو پے کر کے لے رہے ہیں تو دس اینڈ ڈیٹس طرح سے تو آپ کو کسی کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے چند سیکنڈ میں اپنی تیوٹر ڈیٹیل نکال سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس کتاب کا کون سا ٹیوٹر ہے کسے دیکھ سکتے ہیں جانے کے لئے آج کی ویڈیو شروع سے لے کے ان تک سارے دیکھیں اور کین نے اس کو سب شیئل کے ساتھ شیئل کیا کریں تاکہ سب بھی ہلک ہو سکے سب سے پہلے آپ اپنے الانٹ پال اوپنگ انیورسٹی کی یہ جو ویب سیٹ ہے aiou.edu.pk یہاں پر آجیں اونلائن ایڈمیشن انڈولمنٹ یہاں پر آجیں اگر آپ new fresh student ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ continue student پھر آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کو بتاؤں بھی پریشان نہیں ہونا اگر آپ fresh student ہیں تو آپ یہاں پر آئیں یہاں پر آنے کے فوراں بعد آپ کو ایسا ایک login ملتا ہے یہاں پر آپ کا email آپ نے کوئی انٹر کرنی ہوتی ہے یہاں آپ نے mobile number یہ بھی کرفیون دوبارہ سے clear کر دوں حالانکہ میں نے پہلے بھی clear کی تھی لیکن ایک دفعہ repeat کرتی چاہتا ہوں یہاں پر آپ نے وہ email یا پھر وہ mobile number لگانا ہے جس کو لگا کے آپ نے اپنا admission بیجا تھا clear اور یہاں پر آنے پاسورٹ لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے جی login کر دینا login جی تو جب آپ login کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک ایسی screen آ جائے گی screen کے اوپر یہاں پر آپ کی tracking ID دی ہوگی tracking ID کے اوپر کر لیں جی click click کرنے کے فوراں بعد آپ کو اپنی information یہاں پر display ہونی شروع ہو جائے گی جس میں آپ کا نام وغیرہ ہوگا آپ کے program of study and all that information یہاں پر آپ کو نظر آئے گی اب آپ کے یہ جہاں پر application status ہے اس کے بالکل نیچے یہاں پر آپ کو اپنا username اور password دیکھنے کو ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو user password کو لے لینا ہے اور یہ دیکھیں گے یہ نیچے لنک ہوگا اس لنک کے اوپر آ جانا ہے یہ لنک ہمیں کہاں لے گی جاتا ہے click کر کے دیکھیں تو جب ہم لنک کے اوپر click کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ایسے CMS portal اس کو کہتے ہیں اس کو CMS portal کہیں گے یہاں پر آکے اپنے وہ user ID جو آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی وہ لگانی ہے یہاں پر وہ password لگانا ہے جو وہاں سے دیکھنے کو ملے گا اور اس کو sign in کر دینا ہے چلیں جی اس کو sign in کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو جب آپ اس کو اپنے sign in کر لیں گے تو آپ کو اسے ایک ایسا page آئے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ کا academic record ہوگے academic record میں سب سے پہلے ہوگا آپ کا my tutors my tutor پہ آپ click کریں آپ کو اپنی یہاں پر ساری کی ساری tutor information دیکھنے کو ملے گی آپ کی سب سے پہلے course ID ہوگی tutor کا نام ہوگا ان کا پھون نمبر ہوگا study center ہوگا district ہوگا seal addresses سارے دیکھیں ہر چیز مل گئی تو یہ تو تھا fresh admissions والوں ہیں کہ انہوں نے پہلے وہاں پر جانا ہے وہاں سے اپنا user password لینا ہے اور cms میں آکے تو یہاں پر damage میں آکے damage record میں آکے سب سے اوپر ہے my tutor clear ہوگیا یہ تو تھا fresh students کے لئے آپ لوگ کے problem ہوگیا solve اب ہم لوگ move کرتے ہیں ہمارے continue students تو وہ تھا ہمارے fresh students کے لئے اب ہم لوگ move کرتے ہیں ہمارے continue students کے طرف اگر میں continue student ہوں اور میں نے دیکھنا ہے کہ میرا admission confirm ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو کیسے دیکھیں گے یہاں پر آئیں گے cms for continue students پہلے اوپر fresh والوں کا نیچے continue ہوا والوں کا ہے یہاں پر آپ نے login کرنا ہے اب یہاں پر login کے لئے آپ کو user password کون سے چاہیے یہاں پر login کی login کرنے کے لئے آپ لوگوں کو user password چاہیے جس سے آپ نے یاد ہے admission کے لئے میں آپ لوگ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کا registration نمبر ہوگا اور آپ کے نام کے آخری دو لفظ اور registration کے آخری چار لفظ ملا کہ آپ کا password بنے گا وہ user ID اور password لگانا ہے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو اس کا link میں ڈسکرپشن میں provide کر دوں گی ویسے ہی آپ نے user password اپنا بنانا ہے اور یہاں پر لگا دینا ہے تو چلیں login کر کے دیکھ لیتے ہیں جی تو یہ میں نے ایک continue student کا login کر لیا ہے آپ کے سامنے continue students والوں کا بھی same اس طرح cms portal ہوگا وہاں سے login کریں login کرنے ورگ ورگ اکڈیمکس record میں جائیں اور اپنے my tutor کے پر click کریں گے تو ان کو بھی یہاں پر اپنے tutor show ہوں گے تو یہ تھی information کہ اگر آپ fresh ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے اگر continue student پھر دوبارہ سے بتا رہی گوگل پہ آئیں یہاں پر آکھ لکھیں lrp univeristy dot edu dot pk یہاں پر online admission and enrollment میں آئیں اگر آپ fresh student ہے تو پہلے information نکالیں اور اپنے tutor کو اپنے assignments بھیجیں so that's all over for today's video i hope i hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آج کی ویڈیو آپ لئے بہت helpful رہی ہوگی ویڈیو کو شروع سے لے ان تک سارا دیکھے گا جس کی help کی ضرور شیئر کی جی گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں solve کروں گی آپ کی 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 رئی ہے تو آپ ویڈیو چینلل پہ ویڈیو نمبر آویلیبل ہیں آر ویڈیو کمیٹ کی بھی پوچ سکتے ہیں و ویڈیو ڈیو